دکنی کے تعلق سے عامدہ پر یہ غلط قیمی پائی جاتی ہے کہ یہ اردو سے ہٹ کر کوئی اور زبان ہے اور یہ شمال ہن سے دکن میں آئی یہ صوفیہ کے توسط سے فقراء کے توسط سے عادل شاہی دور میں اور خطب شاہی دور میں دکنی زبان بہت اروج پر تھی آج کے دور میں جو زبان بولی جا رہی ہے خطب شاہی اور عادل شاہی دور میں جو زبان تھی دکنی اس کا دستہ پندرہ فیصہ حصہ آج کی دکنی میں شامل ہے ناظرین اسلام علیکم اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں آپ کا خوست عبدالخادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع خاص مہمان کے ساتھ آپ کے روبر ہوں ہمارے بیچ آج ریٹائر پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب موجود ہے فرید صاحب گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدو کیا آپ سے ہم کلامی کا شرف آپ مجھے حاصل ہوں گفتگو شروع کرنے سے پہلے فرید صاحب کا مختصر سات عرف کرنا چاہوں گا آپ ایک پرومیننٹس ریسرچر ہے اردو زبان اور دکری زبان میں آپ پورے برے صغیر میں اپنی تحقیقی مزامین کے لیے بہت خوب جانے جاتے ہیں فرید صاحب ہم بنیادی سواد سے ہماری گفتگو شروع کرتے ہیں یہ جو دکنی زبان ہے اس کیا جو آغاز ہے اور اس کا جو عروج ہے اس کے بارے میں تھوڑا بت لیے دیکھئے دکنی کے تعلق سے عام طور پر یہ غلط قیمی پائی جاتی ہے کہ یہ اردو سے ہٹ کر کوئی اور زبان ہے لیکن ایسا نہیں ہے دکنی اردو زبان ہی کا خدیم روپ ہے اور یوں سمجھے کہ یہ اردو کی ابتدائی شکل ہے کوئی بھی زبان اچانک ہی اپنے عروج پر نہیں پہنچتی ہے رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہیں وہ ایک میار کو اختیار کرتی ہے تو اردو کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اردو کا جو ابتدائی دور تھا وہ ایک طرح دکنی کا دور تھا تو دکنی اردو ہی کی ایک شکل ہے اور یہ شمالی ہن سے دکن میں آئی مختلف لوگوں کے توسط سے یہ صوفیہ کے توسط سے فخرہ کے توسط سے سادو اور سمتوں کے توسط سے اور پھر شمالی ہن کے جو سلاتین تھے انہوں نے دکن کو فتح کرنے کے لیے جو فوجی محمد روانہ کی ان کے ذریعے سے بھی اردو زبان شمالی ہن سے دکن میں پہنچی اور دکن میں پہنچنے کے بعد اس علاقی کی نزبت سے دکنی کہلائی جس کا جو اروج ہے اس کے بارے میں بتائیے شمالی ہن سے جب جنوب میں آگئی اردو زبان تو آنے کے بعد یہاں پر اس کو جنوب ہن کی درعاوڑی زبانوں سے سابقہ بڑھا جیسے کناٹک میں کناڑا زبان ٹامل نادو میں ٹامل زبان اور آندھا پردیش کے علاقے میں تلو زبان اور کیرلا کے علاقے میں ملی عالم زبان تو یہ درعاوڑی زبانیں تھیں پوری اور اردو کا تعلق ہنداری آئی زبان سے ہے اور سنسکرز زبان سے ہے اردو کے اگر آپ لسانی ارتخاب پر غور کریں گے کہ کس طرح اردو ترخی کرتی رہی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا رشتہ سنسکرز زبان سے ملتا ہے سنسکرز زبان سے بدلتے بدلتے اردو زبان بنی ہے تو چونکہ یہ سنسکرز تخاندان سے تعلق رکھتی تھی اور جنوبی ہند میں درعاوڑ زبانیں تھیں اس لئے اس کو یہاں پر ایک طرح سے محصور ہو کر رہ گئی جبکہ شمالی ہند میں اس کو ہندوستان کی دیگر زبانوں سے استفادی کا موقع ملا اور وہ پھیلتی گئی لیکن یہاں آنے کے بعد صرف ایک زبان اسی تھی مرہٹی زبان جو مرہٹ والے کے علاقے میں دکنی سے ربط میں آئی اور دکنی زبان نے مرہٹی کے بہت سارے الفاظ اور مرہٹی کے توسط سے سنسکرز کیا اور سنسکرز تدسم اور تدبو الفاظ اس نے اپنے اندر جذب کیا اور ایک خاص زبان کی شکل میں ابری اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے شورا پیدا ہوئے جنہوں نے شاعری میں اور نصر میں فن کے شاہکار تخلیق کیے تو اس طرح دکنی زبان کا ارتخاب ہوتا رہا جو کوٹ تھا جو خطب شاہی کوٹ ہو اس کے اندر یہ دکنی لینگویج کا کیا رول رہا انہوں نے کیا کیا اس کو آگے بڑھانے کے لئے اصل میں ایسا ہوا کہ تیرہ سو سینٹالیس عیسوی میں دکن کے صوبہ داروں نے بغوات کر کے ایک آزاد دیاست دکن میں خائم کی یہ محمد بن تغلق کا دور تھا تو یہ بہمنی سلطنت کے نام سے یہ سلطنت خائم بھی بہمنی سلاطین نے شمال سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لئے اپنی ایک الگ ایڈنٹیٹی خائم کرنے کے لئے اپنی شناخت اور اندیاس خائم کرنے کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ بخامی اناصر کو دکن کے اور جنوبی ان کے جو رسم ریواز تھے ٹریڈیشنز تھے یہاں کا جو کلچر تھا اور یہاں کی جو زبان تھی اس کو انکریش کیا اس کی حصلہ وزائی کی تو دکنی زبان میں انہی میں سے ایک ہے تو بہمنی سلاطین نے دکنی زبان کی سر پرستی کی بہمنی دور سے دکنی زبان میں تصنیف و طالف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد دکن میں پانچ سلطنت خائم ہی جن میں بیجاپور کی آدل شاہی سلطنت اور گول کنڈے کی خطب شاہی سلطنت اہم ہیں تو ان دونوں سلطنتوں نے دکنی زبان کو آگے بڑھانے میں اہم سلیہ ان خاندانوں کے بادشاہ خود بھی دکنی زبان میں شاعری کیا کرتے تھے چنانچہ ابراہیم آدل شاہ ثانی نے کتاب نورس جیسی کتاب لکھی جو گیتوں پر آدھاری تھے اور علی آدل شاہ ثانی شاہی جس کا تخلص تھا اس نے اپنا ایک دیوان اور ایک کلیات اپنی یادگار چھوڑا آئے پھر در گول کنڈے کی طرف آپ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سلطان محمد خولی خطب شاہ گزرے آئے ہیں جو حیدر آباد کے بانی ہیں وہ صاحب دیوان شاعر تھے اور ان کے نواسے سلطان عبداللہ خطب شاہ وہ بھی صاحب دیوان شاعر تھے سلطان عبداللہ خطب شاہ کے داماد اور گول کنڈے کے آخری جو فرمان روا تھے ابو الحسن طانع شاہ وہ بھی شاعر تھے تو ان دونوں خاندانوں کے اکثر بادشاہ نہایت علم دوست تھے ان میں سے بہت نے دکنی زبان میں خود بھی شاعری کی انہوں نے دکنی زبان کے شاعروں کی سرپرستی کی بہت سارے شورا کو ملک شورا پویٹ لاریٹ بنایا اپنا جن میں آپ کے وجہی ہے گول کنڈے کا ملک شورا غواسی ہے گول کنڈے کا ملک شورا نسرتی ہے بیجاپور کا ملک شورا اس طرح ملک شورا ان لوگوں نے بنایا اپنے دربار میں اور دکنی شاعروں اور عدیبوں کی حسنہ وزائی کی ان کو اقنام سے مالا مال کیا اکثریت میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ کوئی اگر زبان کی بات ہم کرتے ہیں تو شائری پویٹری لٹریچر وزارہ والا معاملہ ہوتا ہے وہ لنس سے وہ نظریہ سے ہم دیکھتے ہیں لیکن اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ زبانیں سائنس میں اور جو ذریعے معاش لوگوں کے حاصل کرنے میں کتنا یہ کانٹریبیوٹ کرتی کیا کیا رول ادا کرتی ہے اگر اس کے اوپر ہم توجہ کریں تو دکنی زبان کا رول اس حساب سے کیسا تھا روزگار سے کس حد تک جڑی ہوئی تھی دکنی زبان اپنے عروض کے زمان میں تو یہ بالکل این فطری بات ہے کہ جس علاقے میں جو زبان عروض پر ہوتی ہے تو وہی زبان روٹی اور روزگار کے مسائل کے حل کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے عادل شاہی دور میں اور خطب شاہی دور میں یہ متوازی دور ہیں دکنی زبان بہت عروض پر تھی دربار میں اس کی خدر و منزلت تھی عوام میں اس کا سکہ چلتا تھا چونکہ رابطے کی زبان یہی تھی تو اس زبان میں صرف عدب یا شاعری یا داستانے ہی نہیں لکھی ہیں بلکہ علمی کتابیں بھی لکھی گئیں اور جس طرح شاہی دربار اور عمرہ اور روسہ شاعروں کی سرپرستی کرتے تھے اسی طرح علماء اور فضلاء کی بھی سرپرستی کرتے تھے اور ان کی جو کتابیں جن کا تعلق مختلف علوم سے تھا ان کتابوں پر انعام و اکرام سے مالا مال کیا کرتے تھے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دکنی زبان میں اس دور کے جتنے بھی علوم تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسز ان علوم میں کتابیں لکھی گئیں اب ظاہر بات ہے کہ آج سائنس کے لفظ کے ساتھ ہمارا تصور جس طرح کی ترخیات جس طرح کی ٹیکنالوجی اور جس طرح کی علوم کی طرف جاتا ہے اس طرح کی ترخیت تو اس دور میں نہیں تھی لیکن جو بھی اس زمانی کی سائنسز تھے اس میں ہم کو کتابیں ملتی ہیں دکنی زبان میں چنانچہ اگر ہم مذہبی علوم کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خوران کے تراجم وے احادیث کے تراجم وے فیخہی موضوعات پر مسنویاں لکھی گئیں ہدایت ہندی ضعیفی نامی شاہد نے لکھی فیخہ پر مبنی مسنوی ہے اسی طرح صوفیانہ مسائل پر مسنویاں لکھی گئیں شاہ برہمدین جانم تھے جنہوں نے ارشاد نامہ جیسی صوفیانہ مسنوی لکھی اس کے علاوہ رزمیہ مسنویاں یعنی جنگ و جدل پر مبنی مسنویاں ملٹری کانٹسٹ اہا اپک پویٹیز اس کہتے ہیں وہ لکھی گئیں ہسٹوریکل مسنویاں لکھی ہیں تاریخی اور سوانے ہی مسنویاں جیسے بیجاپور کے شاعر عبدال نے ابراہیم نامہ لکھا جس میں ابراہیم مہادر شاہ ثانی کے واقعات ملتے ہیں اس کی صیحت اور شخصیت ہم کو مسنوی ملتی ہیں اس دور کی جو جنگیں ہوئیں علی آدھر شاہ ثانی کے زمانے میں ان جنگوں کا بلکل آنکھوں دیکھا ایسا لگتا ہے کومنٹری لکھ رہا ہے تو یہ تمام معلومات ہم کو دکھنی عدب میں ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ تیبو پر جی اس زمانے کی جو میڈیسن تھی اس میڈیسن پر ہم کو مسنویاں ملتی ہیں اگر آج ہم اس کا ایک دور دیکھتے ہیں اورنگاباد تک اگر جو ہے ہم یہاں پہ مہاراشٹرہ میں پھر آپ مدیہ پردیش کے کچھ علاقے تک پھر یہاں پہ کرناٹکہ پھر آندرہ تلنگانہ میں یہ زبان ابھی بھی جاری ہے کیا وجہ ہے کہ یہ زبان آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عوام میں جو بولچال کی زبان ہوتی ہے اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے دکنی زبان جب دکن میں آئی اور آہد باہد وہ مختلف تبدیلیوں سے گزرتی رہی سن سولہ سو چھے اسی میں اورنگزے بالمگین نے بیجا پور فتح کیا آدن شاہید سلطنات کا خاتمہ ہوا ایک سال کے بعد سولہ سو ستیاسی میں گولکنڈے کو فتح کیا عطب شاہید سلطنات کا خاتمہ ہو گیا تو ان دونوں سلطناتوں کے خاتمے کے ساتھ ہی اب دکنی شاعروں اور عدیبوں کی سرپرستی کرنے والے دربار ختم ہو گئے عمرہ باقی نہیں رہے اور پھر شمالی ہن سے جو فاتح فوجی آئی تھی وہ اپنے ساتھ شمالی ہن کی اردو لے کر آئی تھی تو دکن کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شمالی ہن کے ساتھ جو شمالی ہن کی زبان آئی ہے شمالی ہن کی فوجوں کے ساتھ وہ نسبتا ہم سے اچھی زبان ہے صاف زبان ہے تو انہوں نے آہستہ آہستہ اس زبان کے الفاظ کو اس زبان کے سٹرکچرز کو اظہارات کو جذب کرنا خبول کیا اور جو ان کی اپنی زبان میں خدیم الفاظ تھے ان کو ترک کرنا شروع کیا وہ جو خصوصیات تھیں جو محمد خلی خطب شاک کی شاعری میں ملتی ہیں وجہی اور غواسی اور نصرتی کی شاعری میں ملتی ہیں وہ خصوصیات اب یہاں کی زبان میں باقی نہیں رہی اور یہ شمالی ہن کی اثر سے بہت کچھ بدل گئی ابھی آج کل ہم جو زبان ہیدرباد میں یا جنوبی ہن کے مختلف شہروں میں استعمال کرتے ہیں وہ خالص دکنی نہیں ہے وہ جنوبی ہن کی عوامی بولی ہے دکن کی عوامی بولی ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید دکنی ہے اصل میں ہم دکنی زبان کو کئی عدوار میں تخصیم کر سکتے ہیں ایک تو بالکل خدیم دکنی ہے جس میں کلاسی کی دکنی کی خصوصیات پوری شدت کے ساتھ ہم کو نظر آتی ہے سنسکریت کا اثر زیادہ ہے تو وہ ہم کو بہمنی دور کے شاعر اور دیبوں کے ہاں ملتی ہیں جس کے ایک مثال نظامی ایک نامی ایک شاعر تھے میدر کے ان کی پہلی مسنوی ہے اردو کی قدم رہو پجم رہو اس کی زبان ایسی ہے کہ ہم آج اس کو نہیں سمجھ سکتے چالیس فیصد الفاظ اس کے ہم نہیں سمجھ سکتے اس کے بعد دور آگے بڑھتے ہیں جب ہم خطب شاہی دور اور آدل شاہی دور تک آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نصرتی نے جو زبان استعمال کی یا علی آدل شاہی نے جو زبان استعمال کی یا پھر خولی خطب شاہ یا غواسی نے جو زبان استعمال کی وہ بہمنی دور کے شاعروں اور دیبوں کے زبان سے بہت زیادہ الگ ہے کافی اس کے الفاظ بدل چکے ہیں اظہارات بدل گئے ہیں ترسیلی پیرائے بدل چکے ہیں تو وہ زبان مختلف ہیں اپنے پچھلی ماضی کی زبان سے لیکن اس زبان کو بھی آج ہم تقریباً دستہ پندرہ فیصد الفاظ ہم نہیں سمجھ سکتے اور آج کے دور میں جو زبان بولی جا رہی ہے اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ خطب شاہی اور آدل شاہی دور میں جو زبان تھی دکنی اس کا دستہ پندرہ فیصد حصہ آج کی دکنی میں شامل ہے بہت سب کچھ بدل گیا ہے تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکنی ہے لیکن کلاسی کی دکنی نہیں ہے بس یہاں کی عوام جانتا ہے ناظرین ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اپنی گفتگو جال رکھیں گے آندرہ کے لوگ تلنگانے کی تلوں کا مزا خوڑایا کرتے تھے یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے تو ہم آہر دکن ہیں تو ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری زبان کو جو ہے ایک تنزمیزہ کا ذریعہ بنایا گیا ہے فلموں میں جو ہیدر آبادی زبان کا استعمال کیا ہے وہ ایک طرح سے ناپسندیتا ہے تو ہمارے بچے جو بات چیت کر رہے ہیں تو وہ سیریلز کی زبان میں بات کر رہے ہیں آج کر کوئی زبان تہذیب کے بغیر اور کوئی تہذیب زبان کے بغیر وجود میں نہیں آسکتا ہے